وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آٹے اور چینی کے نرخ میں اضافے پر زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آٹے اور چینی کے نرخوں میں خود ساکتہ اضافے پر اظہار برہمی کیا اور متعلقہ اداروں کو زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لینے کے حکامات بھی جاری کر دیا ہیں عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ آٹے اور چینی کی سپلائی کو بہتر بنایا جائے اور ان اشیاء کی مقررہ نرخوں پر فرہمی جقینی بنائی جائے میک میں خوراک نظر سانی کرے کہ آٹے اور چینی کی مناسب سپلائی کی قیمت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ آٹے اور چینی کی دستیابی میں کسی قسم کا تاتل برداشت نہیں کیا جائے گا سرخاری نرخ سے زائد پر چینی اور آٹا فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اعلیٰ نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو مراسلہ بھی جاری کر دیا جس میں انہیں ڈیویجنل ہیڈکورٹرز کے دورے کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سینئر وزیر آٹے اور چینی کے سٹاک سپلائی اور نرخوں کا جائزہ لیں اور اس حوالے سے ہفتہ وارپورٹ وزیر اعلیٰ آفیس میں جمع کر آئیں جوکہ اشیاء کی قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھانے والوں کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی